جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا اسلام نکو فرینڈز کرپٹو انڈرسٹی بھائی یہ کیسی فیلڈ ہے کہ جہاں سے تقریباً ہر شخصی آ کر پیسہ کمانا جاتا ہے اب یہاں سے پیسہ کمانے کے جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں دو ہی طریقے ہیں کہ یا تو آپ کسی کرپٹو کو ہول کر لو ایک لمبے عرصے کے بعد اسے سیل کر دو یا پھر آپ لوگ ٹریڈنگ سیکھ لو اور کسی بھی ایکچینج پر آ کر آپ لوگ ٹریڈ کر لو اب یار ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار مجھے تو ٹریڈنگ نہیں آتی ہے تو میں یہاں سے کیسے کمان سکتا ہوں اور دوسری سیٹ پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے کوئنس کو میں نے لے کر ہول کرنا ہے اور پھر میں وہاں سے کیسے پروفٹ لوں گا اب ان دونوں صورتوں میں ہم سہارا لیتی ہیں کسی دوسرے بندے کا ہم اسے کہتے ہیں کہ یار اگر آپ ہمارے کچھ پیسے اپنی ٹریڈ میں ڈال لو آپ کو جو پروفٹ ہوگا ہمیں دے دینا اور ہمارے پروفٹ میں سے یہ ہم نے جو انیویسٹمنٹ کیا ہے اس میں سے کچھ پروفٹ آپ بھی لے لینا اب اس طریقہ کار سے کچھ لوگ تو آپ کو پروفٹ دیتے ہیں مگر کچھ لوگ رفو چکر ہو جاتی ہیں اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ملٹیپل ایکسچینجز نے کاپی ٹریڈنگ کا ایک فیچر انٹریڈیوز کروایا تھا ای نو کہ اس چیز کا آپ لوگوں کو پہلے سے بتا ہوگا ایک بات تو یہ کہ یہ ویڈیو بیسک یوزرز کے لیے ہے اور دوسرا اگر آپ لوگ کاپی ٹریڈنگ کو جانتے ہو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا سب سے پہلے ہمیں یہ بتا ہونا چاہیے کہ کسی بھی ایک ماسٹر ٹریڈر کو ہم نے کیوں اور کیسے چیز کرنا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کاپی ٹریڈنگ پہ بات کریں گے اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں مجھے کاپی ٹریڈنگ میں انٹرسٹ نہیں ہے میں تو ٹریڈنگ ہی کرنا چاہتا ہوں اپنے ہاتھ سے تو اس کے لیے یار میں نے آپ لوگوں کو دو بہترین ویڈیوز دی ہیں کہ آپ لوگ ریڈ لائن پہ کیسے سیل لے سکتے ہو گرین لائن پہ کب اور کیسے بائی لے سکتے ہو اور جو میں نے آپ لوگوں کو بیٹمارٹ ایکشنج پہ طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ آپ کسی بھی ایکشنج پہ رہتے ہوئے یوز کر سکتے ہو اور اپنی ٹریڈ کر سکتے ہو ان دونوں ویڈیو کے جو لنکس ہیں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے حاصل ہو جائے گی اب اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کاپی ٹریڈنگ کا حوالے سے تو اگر آپ لوگ بیٹمارٹ ایکشنج پہ آتے ہیں یا کسی بھی ایکشنج پہ آتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو سائن اپ بونسز ملتے ہیں مگر بیٹمارٹ ایکشنج پہ زیادہ سائن اپ بونسز اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ دوسری ایکشنج کے ساتھ میں کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس لیے اس کی کوشش ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یوزرز کو اپنی طرف راگب کر سکیں اب اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھو تو سائن اپ کرنے پہ ڈیپوزٹ کرنے پہ سپارٹ ریڈ کرنے پہ فیچر ٹریڈ کرنے پہ ہمیں یہاں پہ ملٹیپل بونسز ملتے ہیں مگر ایک چیز یار آپ لوگوں کو کلیر کر دینا چاہوں گا جتنے بھی بونسز ہوتے ہیں اس میں سے کچھ بونسز ویڈراؤ بل ہوتی ہیں اور کچھ بونسز کو آپ لوگ فیچر ٹریڈ میں استعمال کرتی ہیں اور وہاں سے جو ریوارڈ ملتا ہے اسے آپ لوگ ویڈراؤ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں اس ایکشینج کے اوپر ایک ایونٹ چل رہا ہے جس کے انڈونے میں گیارہ دن رہ چکے ہیں most probably اس کے بعد میں پھر سے یہاں پہ ایونٹ سٹارٹ ہو جائے گا یہاں بھی یہ کیا کہتے ہیں کہ 4330 ڈالر ڈیپاؤزٹ کرو اور اتنا ہی ویڈراؤ کرو اب اس کا جو ویڈراؤ کرنے کا طریقہ ہے وہ ایک نام سے آپ کو کٹھے نہیں ملیں گے وہ بھی آپ کو بریک اپس میں ملتے ہیں مطلب کہ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں آپ کو وہ ریوارڈ ملتا ہے اسے پھر آپ لوگ ویڈراؤ کر سکتے ہیں بہرحال باتیں بہت لمبی ہوگی ہم آتے ہیں اپنی کاپی ٹریڈنگ کے لیے تو آپ لوگوں کو کسی بھی ایک چینج پہ رہتے ہوئے کاپی ٹریڈنگ کے کاپشیں ملتا ہے جیسے کہ مجھے یہاں پہ بٹ مارٹ پہ مل رہا ہے اب آپ لوگوں نے یہاں پہ جنی چیزوں کا خیال رکھنا وہ کیا ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ ہمیشہ رہیں گے ٹاپ ماسٹر ٹریڈرز میں یہاں پہ آپ کو آٹ سے دس ہی دکھائے جاتی ہیں اب اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھو یہ کیا کہتا ہے کہ 7 days کا return on investment ہے 85% اور اس کا total profit and loss کتنا ہے 57$ اگر ہم یہ شخص کو دیکھتے ہیں تو اس کا 7 days کا return on investment ہے 56% جو کہ اس سے کم ہے مگر اس کا total profit and loss کیا ہے 759$ اب ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس بندے کو چوز کرو مگر میں اس شخص کو چوز کروں گا اس کی ریزن کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ اس سے 100 slots کی ایک لیمٹ دی گئی ہے کہ اس سے زیادہ یہ اپنے پاس میں ایڈنی بندے کر سکتا ہے اس کے پاس میں ابھی چار لوگ ہے مطلب کہ چار لوگوں نے اس پہ trust کیا ہے اس شخص پہ کتنے لوگوں نے trust کیا ہے 27 people نے اب آپ اس پہ click کرتے ہیں تو اس کی مکمل information آپ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے آپ یہاں سے اسے 30 days کر لیتے ہو تو اس نے جتنی بھی trades لگائی ہیں یہ ان کا result آپ لوگوں کے جہاں پہ دکھا دیتا ہے اور اگر آپ لوگ کسی ایک specific pair میں آگر دیکھنا چاہتے ہو اس کی وہاں پہ performance کیسی ہے تو آپ اس کی performance کے لحاظ سے اس ایک specific pair کو select کر سکتے ہو کہ جس میں آپ چاہتی ہو کہ یہ میرے لیے trade کرے اب یہ آپ کے لیے trade کیوں کرے گا کیونکہ آپ اسے اپنا پیسہ دیتے ہو یہ آپ کے جہاں پہ trade کرتا ہے اور اس میں سے کچھ profit آپ کو دیتا ہے کچھ profit خود رکھتا ہے اب اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھو تو 7 days کا return on investment میں آپ لوگوں کو قولیٹی بتا چکے ہو cumulative profit on last 57 ڈالور بتایا اب next آپ لوگ یہاں پہ دیکھتے ہو 7 days کا maximum drawdown کتنا ہے وہ ہے صرف اور صرف 4.7% drawdown کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے buy کی trade لیا ہے تو buy میں جانے سے پہلے تو sell میں کتنا گیا ہے مطلب کہ کتنا نقصان کے طور پر گیا ہے تو وہ ہے 4.7% جو کہ کچھ بھی نہیں ہے trading days 83 total win rate 95% جو کہ بہت ہی بہترین ہے total trades کتنی ہیں 118 lose کتنی ہوئی ہے 5 اور win کتنی ہوئی ہے 113 یہاں سے ایک چیز lock ہو جاتی ہے کہ یار اس trader کو ہم لوگ copy کر سکتے ہیں average holding time 167 گھنٹے جہاں پہ انہوں نے آپ لوگوں کو بتایا اب آپ لوگ جب ان چیزوں سے satisfy ہو جاتے ہیں ہاں یار بندہ ٹھیک ہے اب مجھے اسے copy کر دینا چاہیے آپ لوگ copy پہ click کریں گے یہاں پہ سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے اپنا available balance check کرنا ہے یہاں پہ کتنا ہے 0.00 transfer پہ آئیں گے آپ کے future account میں جو balance ہوگا اسے آپ لوگ copy trading کے account میں transfer کر دیتے ہیں transfer کا button ہوگا جہاں سے transfer کریں گے اس کے بعد میں یہاں پہ fixed margin کے ایک option ہے پھر یہاں پہ آپ کو fixed multiplier اور asset ratio میں ہمیشہ fixed margin ہی رکھتا ہوں کہ یار جتنا ایک بار کیا ہے ہر بار اتنا ہی رہے اگر آپ اسے multiplier کرنا چاہتے ہو مختلف کرنا چاہتے ہو ہر بار آپ تو وہ بھی کر سکتے ہو مگر میں پہلے والے رکھتا ہوں دوسرا یہاں پہ option ہے بھی leverage mode کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی leverage set کرنا چاہتے ہو جیسے کہ میں نے یہاں پہ 5x رکھی ہوئی ہے آپ کہتے ہو یار مجھے 5x سے زیادہ پہ نہیں جانا ہے مطلب کہ profit بھی پھر کام ہوگا loss بھی کام ہوگا second option یہ ہے کہ یار اگر آپ نے کسی trader کو copy کیا ہے تو پھر جو وہ leverage رکھ رہا ہے آپ بھی وہی رکھتے ہو میں prefer یہی کرتا ہوں جسے ہم نے پھر follow کیا ہے بس پھر اس کے پیسی چلتے رہیں پھر اپنی جو ڈوئی ہے وہ بالکل بھی نہ چلائیں تو ہر جگہ پہ میں نے trader کو ہی copy کیا نیچے آیا یہاں پہ آپ اسے بتاؤ گے کہ کتنی amount کے ساتھ آپ اسے follow کرنا چاہتے ہو یہاں پہ click کروگے confirm to copy پہ click کروگے آپ کا جو process ہے start ہو جاتا ہے پھر جیسے جیسے وہ trades لگائے گا اس کا profit and loss آپ کو notifications میں آتا رہے گا آپ کے wallet میں وہ transfer ہونا start ہو جائے گا اور اس مختصر سے طریقہ کار سے آپ لوگ copy trading کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ ان indicators کو use کر کا خود سے future trading کرنا چاہتے ہیں کہ liberate یہاں پہ کیسے set ہوگی long کا کیا مطلب ہے short کا کیا مطلب ہے liquidation کا کیا مطلب ہے اور ایسا وہ کونسا طریقہ ہے کہ ہمارا account کبھی بھی liquidate نہ ہو اگر آپ لوگ ان تمام چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں تو مجھے comment کر کے بتائیے کہ so that میں ایک اور ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے لاؤں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں ہنستے مسکراتے رہیے خوشیاں مناتے رہیے بہت شکریہ اللہ حافظ